پیارے دوستو اس دنیا میں بسنے والی ہر چیز اس رب تعالی نے بہترین انداز میں بنائی ہے اور اس نے اپنی بے شمار اس میں نشانیاں رکھی تاکہ انسان اس میں گوھر کرے اس کی ذات پر ایمان لائے اس میں وہ اپنی کتاب قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے نشانیوں میں گوھر نہیں کرتے اس میں اکل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں تو آئیے دوستو ذرا گوھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چونٹی کے موہ میں موہ لگا کر کیا کرتی ہے اور مزید یہ کہ بارش ہونے سے پہلے انہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے پیارے دوستو گوھر کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی چونٹی کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ آنے والے موسموں کے بارے میں اسے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے جو سائنس آج بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے پتا کر رہی ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ہم گوھر کرے تو اکل حیران رہ جائے گی قرآن مجید میں چونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر اٹھارہ میں یہ وی رشاد ہوتا ہے یہاں کہ جب وہ چونٹیا وادیوں پر آئی تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کی یہ بات سن کر مسکرائے اور آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ چونٹیا اپنے گھروں میں داخل ہو گئی پیارے دوستو چینٹیا سمیت کئی جانور حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے اور اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان سے بات کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی اور جو بات قرآن مجید نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتائی آج کی سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چینٹیا ایک جبردست ساماجک سسٹم میں رہتی ہے اور دوستو اتنے کمپلیٹیڑ سسٹم سے بات کرتی ہے کہ اکل دنگ رہ جائے سائنس نے بتایا کہ چینٹیا آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ چینٹیا بات چیت کرنے کے لیے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کیمیکل کا استعمال کرتی ہے یعنی دوستو ایک طرح سے یہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہے اور دوستو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے چھوٹے چھوٹے کیمیکل نکالتی ہے اور سامنے والی چونٹی کے موہ پر چپکا دیتی ہے اور دوسری چونٹی اس کی ساری بات سمجھ لیتی ہے اس میں دوستو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ چینٹیا چلتے چلتے رکھ کر ایک دوسرے کے موہ سے موہ لگا کر آگے بڑھتی جاتی ہے یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ بات چیت کرتی ہے اور سائنسی ریسرچ میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ چینٹیا آپس میں نہ صرف بات کرتی ہے بلکہ ایک جبردست نیزام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک معمولی سی چینٹی اپنے وزن سے تقریباً 20 گناہ زیادہ وزنی چیز اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے اور ان میں سے بعض کی اقسام تو ایسی بھی ہے جو اپنے سے 100 گناہ زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے پہرے دوستو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے پہلے چینٹیا اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہے اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہے تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آسکے اور انہیں وقت سے پہلے ہی بارش کا اندازہ اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو ان میں قدرتی طور پر ایک سنسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈرو فولک کہتے ہیں جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سنسر انہیں محسوس کراتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے اور اس طرح سے دوستو چونٹیا بارش سے پہلے ہی اپنے خانے پینے اور رہن سین کا انتظام کر لیتی ہے پہرے دوستو وہ لوگ ذرا سوچے جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے کہ چودہ سو سال پہلے کون سی ایسی ٹیکنالوجی اور مشین تھی جس کے ذریعے اس بات کا پتا چلا جس بات کو سائنس آج سالوں کی ریسرس کرنے کے بعد بتا رہی ہے بے شک اکل مندوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے پہرے دوستو آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبانا ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ